اینڈے نیوز مدبردے شہدیدگر میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزے دیا یہ خبروں کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو بزاتے ہیں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں گوالیہ سہید سسٹم پر بھاری پڑا دنگو کا جنگ سسٹم پر بھاری پڑا ہے ڈینگو کا ڈنگ آپ کو بتا دیں ڈینگو کی چپیٹ میں سنبھاگی کمیشنر کاریکٹر کوش لیندر وکرم سنگھ کی پتنی بھی ہیں پیڑی بیتے دنوں نایب تحصیل دار میڑا کی ہوئی تھی موت زلہ اسپطال میں سیتیس سیمپل میں سے سولہ پوزیٹیو آئے ہیں سسٹم پر بھاری پڑا ڈینگو کا ڈنگ آپ کو بتا دیں گوالیار سے ایک خبر ڈینگو کی چپیٹ میں سنبھاگی کمیشنر بھی آئے ہیں اور کئی لوگ ڈینگو کی چپیٹ مات چکے ہیں لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں بیتے دنوں نایب تحصیل دار میڑا کی ہوئی تھی موت زلہ اسپطال میں سیتیس سیمپل سولہ پوزیٹیو آئے ہیں گوالیار میں سسٹم پر بھاری پڑا ہے ڈینگو کا ڈنگ ڈینگو کی چپیٹ میں سنبھاگی کمیشنر کا بیٹا کرکٹر کوشلیندر وکرم سنگ کی پتنی بھی پیڑی بیتے دنوں نایاب تحصیل دار میڑا کی ہوئی تھی موت ڈینگو کا ڈنگ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ڈنگ سب کو لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے لاروال جس طرح سے پیدا ہو رہا ہے پانی کے اندر اور اس میں ڈینگو کا ڈنگ لگاتار لوگوں کو ستا رہا ہے ڈینگو کی چپیٹ میں سنبھاگی کمیشنر کا بیٹا بھی آیا ہے ڈینگو کی چپیٹ میں سنبھاگی کمیشنر کلیکچر پوشلیندر وکرم سنگ کی پتنی بھی پیڑی سیتے سیمپل میں سولہ پوزیٹیو آئے ہیں آپ کو بتا دیں سسٹم پر بھاری پڑا ہے ڈینگو کا ڈنگ سسٹم پر بھاری پڑا ہے ڈینگو کا ڈنگ زیادہ جانکاری کے لیے منو چوبے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گوالی ارسے ہمارے سمودہ تھا منو جو جس طرح سے لگاتار یہ ڈینگو کا ڈنگ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے چپیٹ میں آگئے ہیں کوئی عام خاص نہیں ہیں سبھی لوگ اس کے چپیٹ میں دیکھا جا رہے ہیں کیا تیاریہ کی چاہ رہے ہیں ڈینگو سے لڑنے کے لیے سرکاری تنطر کی طرف سے بلکل دیکھئے سرکاری تنطر کی بات کریں یا سرکار کی بات کریں تو کافی تیاری چل رہی ہیں لیکن جس طرح سے ڈینگو جو ہے ڈنک اب پرساسنے کملہ پر بھاری پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی اب پرساسنے کملہ بھی اس کی چپیٹ میں آتا ہوا نظر آرہا ان کی فیملی چپیٹ میں آ چکی ہیں وہیں اگر بات کریں تو جس طرح سے ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور اجافہ بڑھ کر جو سنکھیا ہے وہ اب اٹھارہ سو چار پہنچ چکی ہے یعنی کہ دو ہزار سنکھیا پہنچنے والی ہے اور بڑی سنکڑ کی گھڑی ہے اور بڑا سنکڑ کا بسہ ہے کئی نہ کئی جلا پرساسن ڈینگو بھواگ ساسٹ بھواگ ان کے ماتے پر چنتا کی بڑی لکینا نجر آ رہی ہیں کیونکہ جس طرح سے ڈینگو کا جو لاروہ ہے وہ پنپ رہا ہے بڑھ رہا ہے گھٹ نہیں رہا ہے کیونکہ ہوت سپوٹ جو جون ایریہ ہیں ان سے اب نکل کر دوسرے ایریہوں میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے لاروہ جو ہے بڑی سنکھیا میں پنپ رہا ہے بھئی اگر بات کریں بس انہوں کی بات کریں تو نہ کے براور پھوگنگ کی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے دوائیاں کو چھڑکاو کیا جاتا ہے انہوں میں نہ کے براور دوائیاں ڈالی جا رہی ہیں یعنی کی اٹیسری کی جا رہی ہے سرکار کے دورہ پیسہ بھیجا رہا ہے سبدہیں بھیجی جا رہی ہیں لیکن جو کرمچاری ہیں نہ کے براور دوائیاں کے استعمال کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں بھئی نگر نگم کی بات کریں سواس صبدہوں کی بات کریں سواس صبدہوں میں بڑھا کیا گیا ہے بارڈ بڑھائے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے سبدہوں کو اور بھی دھیان دینے کے لیے ضرورت ہے سواس ٹیم کی سواس محکمے کی یا ڈینگو بہوا کی کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں ان سے بھی جوجنا پڑھ رہا ہے ایک بارڈ پر چچر بچوں کو سواس طلاب دیا جا رہا ہے وہیں اگر بات کریں تو بچوں کی بھی چار بچوں کی اس میں موت ہو چکی ہے اور پرساسنک بات کریں تو پرساسنک املا اس کی چپیٹ میں آ گیا ہے اور ایک نائب تحصیلہ جو کی سوپر میں پدست تھے میڑا نہ تحصیلہ ان کی علاج کے دوران موت ہو چکی ہے اب جو ہے عام جنتہ کی تو موتیں ہوئی رہی تھی لیکن اب پرساسنک اتکاری بھی اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ان کی بھی موتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اس سے انمال لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے عام جنتہ اس سے دنگ سے لگتار ترست نظر آ رہی تھی اب ویبھاگیے لوگ بھی اس سے پریشان نظر آ رہے ہیں ایسے میں جو سسٹم ہے کام کرنے کا جو شاسن اور پر شاسن کی طرف سے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کو لاروہ کو نسٹ کرنے کے لیے یا پھر پوری طرح سے اس پر نگاہیں بنانے کے لیے یا پھر کاری کرنے کے لیے اس میں کہیں سسٹم میں کمی ہے دیکھیں بالکل سسٹم میں پوری طرح سے کمی ہے جس طرح سے دھراتل پر سسٹم کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہے مونیٹرنگ کرنے والے لوگ نظارت ہیں کہیں نہ کہیں جو سسٹم میں کمی آ رہی ہے وہ کمی یہی آ رہی ہے کہ جس طرح سے کار کرنے چاہیے دھراتل پر پہنچ کر کار کرنے چاہیے وہ کہیں نہ کہیں تیسری کرتے ہیں فوٹو بغیرہ ڈالتے ہیں ووٹس اپ پر فوٹو کیے کہ ہم یہاں پر پستے تھے اس کے بعد آہی کاروائی نہیں کی جاتی ہیں اب جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے سنباگی آئے اس کی بیٹے کو ڈینگو ہو گیا ہے وہاں ہی جلے کے مکیا یعنی کی کلیکٹر کی پتنی کو ڈینگو نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کہیں نہ کہیں اب پرساسنے کی بھی اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے اور بڑا بس ہے سنکٹ کا یہ ہی ہے کہ اب پرساسنے کملہ بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہے اب جنتہ کا کیا ہوگا یہ دیکھنے بڑی بس ہے بھئی اگر سواست واقعی بات کریں سواست منتریوں کی بات کریں منتریوں کی بات کریں تو قیبل وہ یہی کہتے ہیں ہم سب سب دہاں دے رہے ہیں سرکار سب سب دہاں دے رہی ہیں لاب دے رہے ہیں لوگوں کو اچھے سے اچھا سواست نویہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باب جو جس طرح سے لاروہ پن پرہا ہے گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے یعنی کہ ایک طرح سے مہماری کہی جائے انچل بھر میں جس طرح سے ڈینگو نے بلکل تو جس طرح سے لگاتا ڈینگو کا ڈنگ اب ستا رہا ہے کورونا کے بعد اور پریشان کر رہا ہے لوگوں کو اب وہ عام ہوئے خاص سب میں پھیلتا جا رہا ہے اس پر لگام لگانی ہوگی شاسن پر شاسن کو نہیں تو بہت زیادہ سمسیا پیدا ہو جائے گی چلیے تمام جانکاری کے لیے منوش ہمارے ساتھ جنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا پل کی خبر